بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاخر روسی صدر پیوٹن کا دورہ انڈیا خود انڈیا پر بھاری پڑتا جا رہا ہے چائنہ کے ملٹری ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ انڈیا کو ملنے والا روسی دفاعی نظام اس فور ہنڈیڈ چائنہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا چائنہ کو معلوم ہے کہ یہ سسٹم کتنا پانی میں ہے اور چائنہ کے پاس اتنی صلائیت ہے کہ وہ اس سسٹم کو جب چاہے ناکارہ کر سکتا ہے اس خبر کے بعد انڈیا کے پیر تلے زمین کھسکنے جا رہی ہے دوسری جانب چین کے نو ملٹری تیاروں کے تائیوان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی اطلاعات آئی ہیں جبکہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق چائنہ اٹلانٹک میں نیا ملٹری بیس بنانے جا رہا ہے جہاں سے امریکہ کو نشانہ بنایا جا سکے گا اسی اسلام سعودی عرب میں آرامکو کی تنصیبات پر ڈرون اور بیلیسٹک میزائل حملوں کی اطلاعات آئی ہیں وہ بھی اس وقت جب خطے میں مختلف معاملات کو لے کر تناؤ بڑھتا جا رہا ہے صورتحال آخر کے جانب جاتی جا رہی ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام گزشتہ دینوں روسی صدر پیوٹن جو انڈیا کے دورے پر پہنچے تھے جس پر انڈین میڈیا نے کافی شور برپا کیا تھا کہ روس اور انڈیا مل کر چائنہ کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں لیکن اندرونی کہانی نے انڈیا کی اس خوش فہمی سے پردہ اٹھا دیا ہے ذرائع کے مطابق نریندر موڈی نے چائنہ اور پاکستان کے خلاف روس سے مدد مانگنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ اگر روس ہمیں چائنہ سے بچاتا ہے یا ہمارے بارڈر سے چائنہ کی فوج ہٹواتا ہے تو ہم روس کے کیمپ میں جانے کے لیے تیار ہیں اور امریکہ اور روس ان دونوں کا چین کے خلاف الائنس بنانے کی بھی بات کی تھی لیکن روسی صدر پیوٹن نے موڈی کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم کسی بھی سورج چائنہ کے خلاف نہیں جا سکتے اور نہ ہی چائنہ کی فوج بارڈر سے ہٹوانے میں ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی انڈیا کو الٹی میٹم دیا ہے کہ اگر وہ کوارڈ الائنس سے باہر نہیں نکلتا تو انڈیا کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا اور پھر مجبوراً چائنہ اور رشیہ دونوں کی نظر میں انڈیا ایک دشمن ملک تصور کیا جائے گا روسی صدر پیوٹن کی جانب سے شٹ اپ کال کے بعد مودی نے روس کو خوش کرنے کے لیے کئی ایگریمنٹ سائن کیے اور روس کو یقین دلایا کہ ہم روس کو اہم ترین ڈیفنس پارٹنر سمجھتے ہیں اور روس کا اصلہ بھی خریدتے رہیں گے تاکہ امریکہ کا ساتھ چھوڑنے کی صورت میں روس سے اس کو سپورٹ ملتی رہے واضح کہ روسی صدر کے دورے کے بعد انڈیا میڈیا نے ہائپ کریئٹ کی تھی کہ انڈیا اور روس مل کر چائنہ کو ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں اور روس کا ایس فور ہنڈیر دفاعی نظام چائنہ کے خلاف گیم چینجر بننے جا رہا ہے جس پر چائنہ کے ملٹری ایکسپرٹس نے چینی اخبار گلوبل ٹائم سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیوٹن کا دورہ انڈیا یہ روٹین کا دورہ تھا جو وہ ہر سال کرتے ہیں اور کوویٹ ڈائنٹین کی وجہ سے چونکہ یہ دورہ نہیں ہو پایا تھا اسی لیے یہ وزٹ کتن چائنہ کے خلاف نہیں تھا جبکہ چین کے ایک اور ملٹری ایکسپرٹس سونگ زونگ پنگ کا کہنا تھا کہ انڈیا بھول جائے کہ وہ ایس فور ہنڈیر چائنہ کے خلاف استعمال کر سکے گا روس کا ایس فور ہنڈیر چین کا کچھ نہیں بگار سکتا چینی ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس کئی سالوں سے روس کا یہ ایس فور ہنڈیر موجود ہے ہمیں اس کی خامیاں اور خوبیاں اندر سے اچھی طرح معلوم ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اس سسٹم کو کیسے ڈوج کرنا ہے ہم جب چاہے ایس فور ہنڈیر کو ناکارہ کر سکتے ہیں انڈیا ہمارے خلاف ایس فور ہنڈیر استعمال نہیں کر پائے گا انڈیا کو چاہیے کہ وہ خواب غفلت سے جتنا جلدی ہو جاگ جائے چینی ایکسپرٹ کے بقول انڈیا کے پاس لیمیٹڈ کیپیسٹی ہے اگر انڈیا کا ایس فور ہنڈیر ہم تباہ کر دیتے ہیں تو یہ سسٹم مزید کہاں سے لائے گا اس کے ہاں تو کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی اسے باہر سے ہتھیار منگوانا پڑتے ہیں جبکہ چین کے پاس اپنا ایئر ڈیفنس بیزائل سسٹم موجود ہے ہمیں ایس فور ہنڈیر کی بھی ضرورت نہیں ہے اور چین کی لوجسٹک سپورٹ کیپیسٹی بھی انڈیا کے مقابلے میں کافی زیادہ ہے ہم بروقت جنگی بحاظ پر بھاری ہتھیار پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہیں اس لئے انڈیا ہمیں یہ مت بتائے کہ ایس فور ہنڈیر کیا چیز ہے ہمارے پاس اس کا مکمل توڑ موجود ہے ہم جب چاہے ایس فور ہنڈیر کو انڈیا کے لیے نکارہ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انڈیا اب تک روسی سسٹم کو چائنہ کے بارڈر پر ڈیپلائی کرنے سے گریز کر رہا ہے اہم بات یہ ہے کہ بی جے پی کا لیڈر سبرامانیاں سوامی پہلے ہی بیان دے چکا ہے کہ روس کا سسٹم خریدنا یہ انڈیا کے لیے گھاٹے کا سودا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے زیادہ تر پرزے چائنہ سے امپورٹ کیے جاتے ہیں جو ایس فور ہنڈیر پہ استعمال ہوتے ہیں اور یہ چیز انڈیا کی سلامتے کے لیے خطرہ بن سکتا ہے چینی اخبار گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ ہمارے اور رشیہ کے تعلقات کوئی آرزی نہیں ہیں بلکہ یہ لانگ ٹرن بنیادوں پر استوار ہیں چین اور روس دونوں مل کر نیٹو کے خلاف کام کر رہے ہیں خاص طور پر تائیوان اور یوکرین کے ایشو پر دونوں ممالک نے سٹریڈیجک ڈیل کر لی ہے چین کا کہنا ہے کہ انڈیا دو کشتیوں پر سوار ہو چکا ہے اور انڈیا کا روس سے رابطے کرنا یہ بتاتا ہے کہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان اعتماد کا شدید فقدان ہے دوسری جانب چائنہ کے حوالے سے ایسی خبر بھی آ رہی ہے جس نے امریکہ کے دفاعی حلقوں میں تحلقہ مچا دیا ہے امریکی انٹیلیجنس کی حالے اور ریپورٹ کے مطابق چائنہ اب امریکہ کو نشانہ بنانے کے لیے اٹلانٹک اوشن میں ملٹری بیس بنانے جا رہا ہے جس کے لیے اٹلانٹک میں واقع افریقی ملک ایکویٹوریل گینی کے ساتھ معاملات تیپ آ چکے ہیں اور چینی فوج کی اٹلانٹک اوشن میں موجودگی یہ امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے جہاں سے چین کی نیوی براہ راس امریکہ کی مشرقی ریاستوں کو ٹارگٹ کر سکتی ہے یعنی ایک طرف بیرنٹ سی میں رشیہ موجود ہے تو دوسری طرف اٹلانٹک اوشن میں چائنہ انٹر ہونے جا رہا ہے واضح رہے کہ سینٹرل افریقہ کا چھوٹا سا ملک جسے ایکویٹوریل گینی کہا جاتا ہے یہ اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے اور تیل سے مالا مال ہے یہاں پر چائنہ نیویل بیس بنانے جا رہا ہے اور اس مقصد کے لیے چین کے وزیر خارجہ سمیت کئی اہم عودے داروں نے سینگال کے شہر ڈیکار میں ملکاتے کی تھی اور پھر ایکویٹوریل گینی کے ساتھ باہمی تعاون ویکسین اور دفاعی حوالے سے اسٹریڈیجک معایدے بھی کیے گئے چونکہ ایکویٹوریل گینی اس وقت سیکورٹی کو لے کر کافی پریشان ہے اس لیے چائنہ نے اسے آفر کی ہے کہ آپ ہمیں نیویل بیس دے دیں ہم آپ کا دفاع کریں گے اس صورتحال کے بعد امریکہ کا اہم ترین وفد پہنچا تھا جس نے پریشر ڈالا کہ چائنہ کو ملٹری بیس ہرگز نہ دیے جائیں لیکن سینٹرل افریقہ کے اس ملک نے معایدے سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا ہے جبکہ اس ملک کا محلے وقوع کا جائزہ لیا جائے تو یہ اٹلانٹک اوشن کے قریب واقع ہے اور یہاں سے امریکہ کی مشرقی ریاستوں کو براہ راس نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے یعنی امریکہ اور اس کے درمیان کوئی اور ملک نہیں ہے اسی لئے امریکہ اس جگہ چین کی موجودگی سے پریشان ہے واضح ہے کہ یو ایس افریقہ کمان جو افریقہ پر نظر رکھتی ہے اس کے کمانڈر جنرل اسٹیفن نے امریکی سینٹ کو بتایا ہے کہ جو خطرے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ یہاں پر نیول تنصیبات قائم کرنے جا رہا ہے جہاں پر جنگی بحری جہاز نہ صرف تیار ہوں گے بلکہ جنگ کے وقت یہ چائنہ کے جہازوں کے لیے مینٹینیس اور سرویس کا کام بھی کر سکیں گے اور یہاں سے نیا فرن امریکہ کے خلاف کھولا جا سکتا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ ایک طرف جیبوتی میں چوکنگ پوائنٹ پر چین کا نیول بیس ہے اور اب اٹلانٹک اوشن میں چائنہ کا نیول بیس بننے جا رہا ہے جو انتہائی اسٹرڈیجک لوکیشن پر ہے اہم بات یہ ہے کہ اٹلانٹک اوشن میں جہاں چائنہ کا نیول بیس بننے جا رہا ہے وہیں پاکستان کے بحری جہاز بھی ان دنوں چکل لگا رہے ہیں اور گزشتہ دنوں پاکستان نیوی کا جہاز پینس عالمگیر سینگال کی بندرگاہ ڈیکار پہنچا تھا جہاں چائنہ بھی موجود ہے اور پاکستان نیوی اور مراکش کی نیوی کے درمیان اٹلانٹک اوشن میں مشترکہ مشکے بھی ہو چکی ہیں اور کئی افریقی ممالکی بندرگاہوں پر نیول شپس کے دورے ہو چکے ہیں یعنی چین کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھی اٹلانٹک اوشن میں قدم رکھنا شروع کر دیا ہے اور گلوبل نیول پر چائنہ رشیہ اور پاکستان کی سف بندیاں ہوتی نظر آ رہی ہیں اس صورتحال کے بعد بھارت کی کوشش ہے کہ وکرانت نامی بحری بیڑے کو نیول بیشن پر بھیجا جائے لیکن وکرانت بحری بیڑے پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان نے تغرل بحری جہاز اتارنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی پاکستان خطے میں اہم رول پلے کرتا نظر آ رہا ہے اسی طرح گزشتے دنوں ہوسی باغیوں کی جانب سے سعودی آرامکو کی تنصیبات پر بیلسٹک میزیل اور ڈرون حملوں کی اطلاعات آئی ہیں ہوسی باغیوں کے مطابق کئی بیلسٹک میزیل اور پچیس کے قریب ڈرون حملے سعودی عرب پر کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں آرامکو کی تیل کی تنصیبات کو جدہ میں نشانہ بنایا گیا اور ریاض ائرپورٹ پر میزیل داغے گئے سعودیہ کا کہنا ہے کہ اس نے باغیوں کے کئی حملے انٹرسپ کر کے انہیں تباہ کر دیا ہے لیکن صورتحال یہاں مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے ایک جانب تیل کے معاملے پر امریکہ اور سعودیہ کے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اور امریکہ نے تیل کی قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ریزرف چھوڑنے کا اعلان کر رکھا ہے اور پھر اچانک سے ہوسی باغیوں کی جانب سے بیلیسٹک میزیل اور ڈرون حملے ہونا یہ بڑا سوالیہ نشان بنتا جا رہا ہے اور یہ بھی اطلاع ہے کہ سعودیہ کے پاس پیٹریارڈ میزیلوں کی کھیپ ختم ہوتی جا رہی ہے اس نے امریکہ اور اتحادیوں سے ہنگامی طور پر درخواست کی ہے کہ اسے مزید میزیل فراہم کیے جائیں اگر بروقت میزیل نہ پہنچائے گئے تو شہری عبادی اور تیل کی تنصیبات کو حملوں سے بچانا مشکل ہو جائے گا جس کے نتیجے میں نہ صرف سعودیہ کی معیشت کو شدید دلچکہ پہنچے گا بلکہ آئل سپلائی دنیا کو موطل ہو سکتی ہے یہ وہ موقع ہے جب امریکہ سعودی عرب کے سامنے ڈیمانڈ رکھ سکتا ہے کہ پیٹریوٹ میزیل کے بدلے سعودی عرب تیل کی قیمتوں کو نیچے لائے اور اپنی پیداوار میں اضافہ کرے اور سعودی عرب پر چین اور روس سے دور رہنے کا بھی پریشر ڈالا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ خطے کی موجودہ صورتحال اہم مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے ویڈیو دکھنے کا شکریہ اپنا اور گرد و نوح کے لوگوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ موسیقی